جی جی ہمارے پاس ایک اس وقت کو سپیشلی پرکوڑے پرکوڑے کے لیے ہمارے پاس کسٹمر مجلے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یہاں کے آنے کی مینن بجا کیا ہے میں نے کافی سن رکھا تھا اندکوروں کے بارے میں میں ابھی اسلامباد جا رہا تھا موٹر وے سے میں وہاں سے اتر کے آئے ہوں اب اسپیشلی میرے سب مرسل ہی ہیں وہ گاڑی میں بیٹ کری ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں جا کی لیتے ہیں ابھی ہم ان سے لینے آئے ہیں اس وجہ سے تو ابھی چیک کرتے ہیں کیسے تو غیرہ سے میں تو کئی شاپس ہی نا تو آپ نے یہ شاپس کیوں شاپس کا نام سنا بات تھا میرے کچھ دوست ہیں جو ادھر ایپ تاب آتی ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ والے پکوڑے کافی موجود ہیں تو اب ایک دفعہ چیک کر ضرور کرنا تو ہم گزر رہے تھے تو ہم نے کہ چلو آج جاتے ہوئے چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ساتھ ٹیسٹی علیہ السی پکوڑے کے آنر سید حسد علیہ شاہ موجود ہیں جو کسی طرف کے محتاج نہیں الحمدللہ انہوں نے بزار کے حوالے سے بہت زیادہ کام کی ہے اور الحمدللہ یونٹی کی مثال ہیں تو ابھی ان کے پاس تو ٹائم کیونکہ اس وقت بزی ہوتے ہیں تو حسد شاہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو پکوڑا بنانے کا جو طریقہ کار ہے یہ کافی پرانا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ میرے پاس آئے بیان نکالا الحمدللہ جی ہمارا میار ہماری کوئیلٹی ہے جی آج کلامہ جو سرسو کا تیل استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آئین میں بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے سرسو کا تیل خالص ہے ہم گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی استعمال کرتے ہیں سرسو کا تیل اچھا ہے اس کے ساتھ ہمارے بیسل کی جو مقدار ہے وہ کوئیلٹی ہے وہ بھی بہت بہترین ہے ہر چیز سے ہر کوئیلٹی بھی ہمیں کوئی کمپرمائز نہیں کرتے جو بھی ہمارا لیندین ہوتا ہے کوئیلٹی پر ہوتا ہے تو انشاءاللہ سے ذائقہ خود بہت بن رہا ہے جب آپ اچھی چیز اچھی ایٹم استعمال کریں گے تو آپ کا ذائقہ خود بہت کس دردی ذائقہ بن جائے گا الحمدللہ جو کوئلٹی ہے جو ذائقہ ہے وہ مجبور کرتے ہیں ان کو آنے پہ اور پکوڑے کھانے پہ تو اگر تو ریسٹ کی بات کرو تو گھرمیوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ نیران کا کھان جو لوگ جاتے ہیں وہ سپیشلی یہاں پہ رکھتے ہیں اور ہمارے پاس پکوڑے کھاتے ہیں اور پارست ساتھ لے کے جاتے ہیں اور سستر میاری کھانا بھی ہے کیونکہ ہمارے جو پکوڑے ہیں اس کے اوپور ہم ہری میریش ٹماٹر نیمون کیچپ کی چھٹی ہوتی ہے گھن کی چھٹی ہوتی ہے املی کی چھٹی ہوتی ہے کہ ہر بندہ کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پکوڑے کھا کے چاہتے ہیں اس کے علاوے آپ نے ریسٹورنٹ کے حوالے سے ابھی آپ پہلے بھی آپ مہاشر چھٹی لے لیکن ابھی آپ نے کیا چینجنگ لائی ہے آپ لوگوں کو کیا میاری کھانا دے رہے ہیں آرڈی آپ تو ٹونٹی فور حبز آپ کا یہ ریسٹورنٹ چل رہا ہے نا جی جی بالکل ابھی تقریباً دس بجے ہمارا ناشتے کا شروع جگہ انڈا پراتھا ہے چکن پراتھا ہے اور پراتھا جو بھی ہے اس کے ساتھ شکر والی دھویت پتی ہے جو چوبیس گھنٹے چاہ رہے ہیں ہمارا جو ناشتے کا کام ہے الخمدللہ وہ بھی بہت پہتر ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے پوٹل اوپن رہتا ہے تو ہمارے پکوڑوں کا جو کام ہے وہ تقریباً بڑی بجے وہ بھی بڑی مشکل سے ہمیں کلوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسٹمر آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنے دور سے آئے ہیں پکوڑوں کا سنکے آئے ہیں پکوڑے کھانے کے لیے آئے ہیں اس لیے ہمیں ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اچھا میں آپ سے کیونکہ آپ بہت بیزی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں اپنے کسٹمر کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے جی میں ان سے ضرور کہوں گا کہ آئیں ہمارے پاس پکوڑے میں اکھائیں اور ہمیں بتائیں بھی اگر تو ان کو کوالٹی اچھے نہیں لگی جائکہ اچھا نہیں لگا تو ہم انشاءاللہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے جو ابھی ٹوریس لوگ آتے ہیں ابھی گرمی ہے نیرانکہ گانے لوگ آئیں گے تو میرا ان کو یہ ہی میسیج ہے آپ ایک دفعہ آئیں آ کے پکوڑے چیک کریں آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا یہ بہت زبردستان کہ ہم لوگ پہلے بھی ان سے لیتے رہے ہیں تو ابھی بھی جو ہے میں نے ٹوریس لوگ ہوں تو بہت زبردستان جوira تو ٹیسٹ کے حوالے سے بھی اور والٹی کے حوالے سے بھی دونوں چیز میں بہت زبردستان ہمیں یہاں کہ یہ پکوان بناتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور دوسرا یہ بھٹو بناتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور پکوڑے تو ان کو اے اینام نامی پکوڑے جو لوگ بے دودھوڑ سے کھانے کے لئے آتے ہیں ہم خود آتے ہیں رو جاتے ہیں کھانے کے لئے اور ساتھ میں بھوٹ پتی پیتے پکوان کھاتے بھار بیٹو کھاتے اور یہ چیزیں کھا کہ ہم یہاں سے روز جاتے ہیں ہم ساری بار تیسٹ ہی ہوتی ہے نا بس ان کا ما شاء اللہ تیسٹ اچھا ہے اور پہلی بھی ہم فیملی کے ساتھ بھی رہے تھے تو کافی اچھا تیسٹ تھا تو میں نے کہہ چلیں اس پار پھر ٹرائے کرتے ہیں امید ہے کہ پھر اس بار ہمیں یہ امید نہیں کریں گے کوالٹی اور کونٹیٹی ہم دونے چیزوں کو منٹین رکھتے ہیں اور اس لیے ہمارے پاس دور دراز سے کسٹومرز آتے ہیں جو آ کر یہاں پر پکوان کھا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ہم آئے پاس بار بی کیو کا بھی انتظام ہے اور تمام جو چیزیں جو ایک ریسٹورنٹ کے اندر ضرورت ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر استعابت میں